السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمد للہ رب العالمین السلام علی آخوات والنبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومبارل یہاں ایک سوال ہے کہ کیا سونے کے زیورات پر زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو کلیپ یہاں بھیجی گئی ہے جس کے اندر بعض علماء کے فتاوے کو لے کر کے یہ جو ہے بات عام کی گئی ہے کہ سونے کے زیورات پر زکاة نہیں تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکاة فرض ہے ہمیں راجح اور صحیح قول کی طرف جانا چاہیے نہیں کہ علماء نے کہا ہے ٹھیک ہے علماء نے کہا ہے کہ جو ہے کیونکہ استعمال کا ہے اس لئے زکاة نہیں ہے اولاں تو آج کل سونے اور چاندی کے زیورات بنوانے کا شوق ہے استعمال کا شوق نہیں ہے کتنی عورتیں ہیں جو سونے اور چاندی کے زیورات کو استعمال کرتے ہیں تب بنوانے کے رکھتے ہیں بہرحال استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں اگر اس سونے اور چاندی کے زیورات ہیں تو اس میں پر زکاة ہے راجح اور صحیح قول یہی ہے یہی صحیح قول ہے کیوں کیوں کی اس کے وجوب کے دلائل ہیں وجوب کے دلائل ہیں کیونکہ جو دلائل سونے اور چاندی پر زکاة سے متعلق ہیں وہ عام ہیں زیور ہو یا غیر زیور ہو اس کی کوئی تفریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ زیورات تو سونے کے چاندی کے زیورات پر نہیں ہے وہ اسے سونے چاندی ہوں تو اس پر زکاة ہے متعلق سونے اور چاندی پر زکاة کو فرض قرار دیا گیا دلائل اس میں عام ہے پہلی چیز تخصیص کے لئے کوئی دلیل چاہیے عدم وجوب کے لئے دلیل چاہیے چاندی اور سونے پر زکاة فرض ہے اب زیورات اور سونے اور چاندی کے ہیں تو اس کے لئے زکاة کی عدم فرضیت کے لئے دلیل چاہیے اور ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے یہ واضح ہوئی ایسی کئی سرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے کہ جو ایس سونے اور چاندی کے زہورات پر زکاة نہیں ہے دوسری بات تو عموم میں یہ بھی چیزیں داخل ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے اندر زیورات پر زکاة کو واجب قرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں اولاً عمومین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے یہ سنہ نبی دعود میں ایک سو پچپن نمبر اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی دعود میں اس کو صحیح قرار دیا شیخ البانی نے اس روایت کو امہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے جو زیورات میں زکاة سے متعلق ہے زیورات میں زکاة سے متعلق جو روایت شنانچہ امہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ورآ فی یدی فی یدی فتحات فتخات من ورق فقال ماہ هذا یا آئیشہ فقلتو فقلتو سنعتہن اتذین لک یا رسول اللہ قال اتودین زکاةہن قلتو لا قال ہوا حسب کی من النار کی رسول پاک صلی اللہ وسلم داخل ہوئے میرے پاس تشریف لائے میرے ہاتھوں میں انہوں نے چاندی کے زیورات دیکھتے چاندی کے زیورات دیکھتے بڑے بڑے انگوٹھیاں چاندی کی پہنے میں تھے فقالا تو اللہ وسلم نے فرمایا اتودین زکاةہن اس کی زکاة تم دیتی ہو تو کہتے ہیں میں نے ارض کیا لا نہیں قال ہوا حسب کی من النار یہ جہنم سے تمہارے لئے کافی ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور شیخ البائن نے سہی ابو دعوت میں سو سہی کہا اسی طرح دوسی روایت عمر بن شعب نبیہ انجدہی روایت کرتے ہیں انہ امراتا اتت رسول اللہ صلی اللہ وماہ ابنت لہا وفی ید ابنتیہا مسکتانی یعنی اسبرتانی غلیذتانی من ذہب فقال لہا اتؤتینا زکاة هذا قالت لا قال ایسرک ان يسورک اللہ بهما یوم القیامة سوارین من نار قال فخلعتهما فعلقتهما فعلقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت هما لک هما للہ عز وجل ازل ورسول ورسول کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیلند میں حادر ہوئیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کی زکاة تم ادا کرتی ہو تو انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کیا تم اس سے خوش ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے کہ تم اس سے زکاة دیتی ہو نے کہا نہیں تو کہا کہ یہ پسند کروگی کہ تمہارے قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے تو کہتے ہیں اگرابی کہتے ہیں تو اس خاتون نے وہ کنگن اتار دیا اور آپ کی طرف ڈال دیا کہا یہ اللہ رسول کے لئے مجھے نہیں چاہیے یہ سنن نبی دعوت حدیث نمبر پندرہ سو کرسٹ اور نسعی پندرہ سو کرسٹ ابو دعوت میں پندرہ سو کرسٹ نمبر اور نسعی میں دو ہزار چار سو انیاسی نمبر اور شیخ البانی صحیح پی دعوت میں اس کو حسن قرار دیا کہ حسن درجے کی یہ روایت اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کنتو البث اوضاخن من ذہب فقلتو یا رسول اللہ اکنزن ہوا فقال ما بلغ ان تودہ زکاتہ فزکیا فلیس بکنزن ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے سونے کے زورات پہنے ہوئی تھی سونے کے زورات جو ہے پہنے ہوئی تھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے جو قرآن میں اللہ اکنزون ادھاب والفض والا انفقونا فی سبیل اللہ میں کنز کی جو وعید سنائی گئی ہے اس میں داخل ہے تو اللہ اس میں فرما کہ ما بلغ انتو اد زکاتہ جو زکات کی مقدار کو پہنچے فزکیا پھر اس کی زکات دے دی جائے فلیس بے کنزن تو یہ کنز میں نہیں تو یہ تین روایتیں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں جو ہے جو زکات کی فرضیت پر دلیل ہیں اور یہ تیسری روایت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ روایت ابو دعوت کی ہے پندرہ سو انچاس پندرہ سو منچاس نمبر اور دار قطنی جل نمبر دو صفحہ ایک سو پانچ پر یہ روایتیں اور شیخ البانین احمد اللہ نے اس کو صحیح الجامع حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیاسی پر حسن کہا ہے اور اسی طرح صحیح سلسل صحیح میں بھی اس کو زب کیا ہے پانچ سو انسل نمبر اور اسی طرح صحیح ابی دعوت مریض اس کو حسن قرار دیا تو بہرحال تین تین روایتیں ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ زہورات میں زکاة سونے اور چاندی کے زہورات میں زکاة ہے واستعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو یہ واضح بیان کے باوجود اب اگر بعض علماء کے فتاوی کو لے کر کے یہ بات عام کی جائے کہ اس پر زکاة نہیں دینے کی ضرورت نہیں اللہ کی حدیث واضح ہیں صحیح ہیں تو محدث اثر نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے اور پھر اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں عام کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے وصل اللہ ولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبی وسلم